بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتھمیٹس فونڈیشن میں باپ کو حوش آمدید کہتا ہوں ڈیفرینشل ایکویشن ریڈیوسی بل ٹو ہوموجینیس ڈیفرینشل ایکویشن ہم ڈسکس کر رہے تھے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا انٹوڈکشن اور اس کا پروسیجر اور اس کی دو اگزیمپلز ہم نے سوال کی تھی تو اس ویڈیو میں ہم اس کی جو ایکسس سائز ہے ایکسس سائز نائے پر تری اس کے جو کوششنز ہیں پندرہ سے لے کر جو بیس تا کوششنز ہیں ان کو ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ یہ سارے کیا کون سے ڈیفرینشل ایکویشن ہیں ان کوششنز کے اندر یہ ڈیفرینشل ایکویشن ہے ریڈیوسی بل ٹو ہوموجینیس ڈیفرینشل ایکویشن کیونکہ ان میں دیکھیں یہاں پر ایکس لکھا ہوا ہے یہاں پر وائی لکھا ہوا ہے یہاں پر صرف کانسٹنٹ لکھا ہوا ہے اگر اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے تو ان ایکویشنز کو ہم ہوموجینیس ایکویشن میں چینج کر سکتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں ایکس لکھا ہوا ہے وائی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر صرف کانسٹنٹ لکھا ہوا ہے یعنی کہ دو ویریبل جو آ رہے ہوں اور ساتھ میں ایک کانسٹنٹ بھی آ رہا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفرینشل جو ایکویشن ہے یہ ڈیوزی بل ٹو ہے ہوموجینیس ڈیفرینشل ایکویشن تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر جو 15 ہے کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر یہ ریشو لیتے ہیں اگر یہ ریشو برابر نہیں آتی تو ہم یہ پٹ کرتے ہیں ایکس کی جگہ اور یہ پٹ کرتے ہیں وائی کی جگہ تو پھر یہ جو ایکویشن ہے یہ ہوموجینیس ایکویشن بان جاتی ہے اگر ہم یہ جو سال کرتے ہیں یہ کانسٹنٹ والی ٹرم میں جو ہیں ان کو اٹھا کے ہم سال کرتے ہیں تو یہ جو ایکویشن ہے یہ ہوموجینیس ایکویشن بان جاتی ہے سامنے نظر آرہا ہے یہ والی ایکویشن ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر 15 کو کوشن نمبر 15 میں دیکھیں اے ون کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے ون ڈیوائیڈر بائی اے ٹو کی جگہ کیا لکھا ہوا ہے یعنی کہ نیچے والا جو ایکس ہے وہ اے ٹو ہے اس کے ساتھ لکھا ہوا اس کے ساتھ بھی کیا لکھا ہوا ہے ون ٹھیک ہے اب ان کے دونوں کی ریشو ہو گئی ہے اب اس کی ریشو لیتے ہیں بی ون اور بی ٹو کی بی ون کی ریشو تھری ڈیوائیڈر بائی بی ٹو کی ویلیو کیا ہے مائنس ون مائنس ون تو یہ سامنے نظر آرہا ہے یہ آپس میں برابر نہیں ہے اگر یہ آپس میں برابر نہیں ہے تو ہم کیا پوٹ کرتے ہیں ہم پوٹ کرتے ہیں سمال ایکس کی جگہ جگہ کپٹل ایکس پلاس ہچ اور سمال وائی کی جگہ کپٹل وائی پلاس k بٹ کر دیتے ہیں اور دی سمال وائیڈ بائی MRI ڈی سمال ایکس کی جگہ ہم ڈی کپٹل وائی ڈی کپٹل وائی ڈی وائیڈ�'d by ڈی کپٹل ایکس پوٹ کر دیتے ہیں جگہ کیونکہ دوں درہ ڈیرویٹیو لیں گئے تو ڈی ایکس انٹو مل degrees ہو جائے گا دی ایکس کی جگہ دی کپٹال ایکس دی وائی کی جگہ دی کپٹال وائی لکھ سکتے ہیں اس ایکویشن نمبر وان کے اندر جب یہ چیزیں پوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آج چیز آتی ہے دی کپٹال وائی دیوائی بے دی کپٹال ایکس is equal to سمال ایکس کی جگہ یہ چیز پوٹ کی ہوئی ہے ایکس پلاس ایکس پلاس ایکس پلاس ایکس پلاس ایکس ٹھیک ہے پلاس 3 انٹو کپٹال وائی پلاس کے مائنس 5 ٹھیک ہے پھر مائنس 1 اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے یہ چیز آجاتی ہے یعنی کہ کپٹال ایکس اور کپٹال وائی والی جو چیزیں ہیں وہ علیدہ کر لیتے ہیں کانسٹنٹ جو والی جو ایکس اور کے والی چیزیں ہیں یہ علیدہ سے کر لیتے ہیں اور اس کو ہم 2 کا نام دیتے ہیں اور رف عمل میں ہم ان کو سال بھی کر لیتے ہیں ایچ پلاس 3 کے مائنس 5 is equal to 0 اور ایچ مائنس کے مائنس 1 is equal to 0 ٹھیک ہے ان دونوں کو سال کرتے ہیں یہاں سے ڈیو مائنس کرتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اب لمتے چینج ہو جائیں گے یہ کٹ جائے گا 4 کے مائنس 4 is equal to 0 تو ک کی ویلیو کیا آئے گی 1 اس ویلیو کو اٹھا کے اس میں رکھتے ہیں ایچ مائنس 1 مائنس 1 is equal to 0 یعنی کہ ایچ is equal to 2 ایچ کے کی ویلیو 1 آتی ہے ایچ کی ویلیو 2 آتی ہے تو ہم لکھتے ہیں by solving this system of equation ان دونوں کو سال کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے we get we get h is equal to 2 اور k کی ویلیو ہمیں 1 ملتی ہے اب یہ جو ایکویشن ہے کیونکہ اس میں آپ 0 رکھ دیں ان کی جگہ 0 رکھا ہوا ہے تو یہ جو 2 ہے وہ ایک homogenous بان جائے گی 2 becomes 2 والی جو ایکویشن ہے یہ homogenous ایکویشن بان جائے گی d y by d x is equal to x plus 3 y divided by x minus y اب یہ homogenous بان گیا تو آپ جسٹ آپ نے کیا پٹ کرنا ہے y is equal to capital v x اور d y by d x کی جگہ کیا پٹ کرنا ہے v plus x d v by d x ٹھیک ہے وہ ہی کام کرنا ہے تو اس کی جگہ ہم لکھتے ہیں v plus x d v by d x is equal to x تو ایسے ہی رہے گا minus 3 into y کی جگہ کیا پٹ کر دیں گے v x divided by x ایسے ہی رہے گا minus y کی جگہ v x is equal to v x کامل لیتے ہیں تو 1 minus 3 v آتا آئے گا نیچے سے کیا آئے گا 1 minus v یہاں سے view side پہ لے جاتے ہیں تو d v by d x is equal to 1 minus 3 v divided by 1 minus v minus v is equal to 1 minus 3 v اور minus v plus v کا square divided by 1 minus v is equal to 1 minus 4 v plus v کا square divided by 1 minus v بلکہ یہاں پر جو ہے یہ minus نہ آنا چاہیے یہاں پر plus آنا چاہیے کیونکہ جو original question ہے یہ والا اس میں plus آ رہا ہے تو یہاں سے mistake ہو گیا ہے 1 plus 3 بھی آنا چاہیے 1 plus 3 v 1 plus 3 v اور یہاں پر آنا چاہیے plus 2 v آنا چاہیے ٹھیک ہے 3 میں سے ایک باقی 2 تو یہ کیا چیز بن گئے v plus 1 کا whole square بن گیا divided by 1 minus v اب variable کو separate کرتے ہیں 1 minus v divided by v plus 1 کا whole square d v ڈی و ٹھیک ہے ادھر آئے گا d v is equal to 1 by x d x لکھ دیں گے اب کیونکہ اس کی integration تو possible نہیں ہے direct v plus 1 اس کا whole اس کے پر یہاں پر ہمیں partial fraction کا سہارا لینا پڑے گا put بھائی ہم لکھیں گے بائی پارشل فریکشنز بائی پارشل فریکشنز ٹھیک ہے تو 1 minus v divided by v plus 1 کا whole square is equal to اس کو ہم کس کے ایک و لکھیں گے a divided by v plus 1 ٹھیک ہے plus b divided by v plus 1 کا square اس طرح ہم لکھیں گے اور a کی value یہاں سے پہلے ان دونوں کو multiply کر دیں گے 1 minus v is equal to a into v plus 1 plus b بچے گا ٹھیک ہے put کریں گے ہم v a کے نیچے کیا ہے v plus 1 اس کو 0 کے equal put کریں گے v is equal to minus 1 آئے گا تو v is equal to 1 v کی جگہ minus 1 رکھیں گے is equal to 0 plus b تو b کی value کیا آئے گی b is equal to 2 آئے گا ٹھیک ہے similarly اب ان کے compare کر لیں گے coefficient یہاں پر v کے coefficient compare کرتے ہیں اس coefficient میں تو اس side پہ کیا آتا ہے minus 1 is equal to is side پہ آتا ہے a v کے ساتھ to v a کی value کیا آئے گی minus 1 اور b کی value کیا آئی ہے 2 تو ہم اس کو یہاں پر put کرتے ہیں یہاں پر put کر ab کی value اٹھا کے ہم اس question میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پر آئے گا 1 divided by v plus 1 plus 2 by v plus 1 ka whole square dv is equal to 1 by x dx اب integrate کر دیں گے دونوں طرف integrating integrate integrate کریں گے تو ادھر آئے گا minus log of v plus 1 ka mod plus یہاں پر integration by power rule لگے گی ٹھیک ہے یہ اوپر جائے گا تو اس کی power کیا ہو جائے گی v plus 1 کی power minus 2 ہو جائے گی اندر جو لکھا ہو اس کا derivative 1 ہے تو آگے موجود ہے تو ہم بائی اس کی power minus 1 آئے گی تو نیچے چلے جائے گی v plus 1 نیچے آ جائے گا minus log of v plus 1 کا mod is equal to log of capital x plus log of c اس کا mod اب دیکھیں v کی value ہم نے کیا کی ہوئی تھی ہمیں پتا کہ y کی جگہ ہم نے v x put کیا تھا تو v کی value کیا بنتی ہے y by x بنتی ہے تو minus 2 divided by v کی جگہ ہم لکھیں گے y by x plus 1 minus log of y by x plus 1 is equal to log of capital x plus log of c1 کہہ لیتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمیں تو capital x capital y کی شکل میں تو نہیں چاہیے ہمیں تو small y اور x کی شکل میں solution چاہیے کیونکہ original equation ہے وہ small x y کی شکل میں ہے تو ہمارے بعد value کی آئی تھی h کی 2 y تھی k کی 1 آئی تھی ہم نے h k کو کی پھٹ کیا ہوا x y x plus h capital x کی value کی آئے x x minus small x minus h اور capital y value آئی کی یہاں سے small y minus k ٹھیک ہے تو original value کے آئے گی x minus h کی جگہ 2 رکھتے x minus 2 is equal to y minus 1 ٹھیک ہے اور یہ k کی جگہ 1 رکھیں گے تو x جگہ x minus 2 اور y y minus 1 لکھیں ٹھیک x کی جگہ x minus 2 اور y کی جگہ y minus 1 پھٹ کرنا ہے پہلے اس کو صدہ کال لیتے ہیں lcm لیں گے lcm لیں گے x اوپر چلا جائے گا minus 2 capital x divided by x plus y ہو جائے گا minus یہاں پار بھی lcm لیں گے x x plus x plus y divided by x بچے گا is equal to log of capital x plus log c 1 اب دیکھیں یہاں ہم اس کو simplify کریں گے تو یہ log اوپر جا کے اس کا minus ہو جائے گا minus log x ہو جائے گا minus باہر بھی موجود ہے تو minus minus plus ہو جائے گا لیکن ادھر بھی log x موجود ہے plus log x ادھر بھی plus log x آ جائے اور minus ادھر بچے گا log صرف بچے گا x plus capital y is equal to log of c 1 اب ہم ان کی values ان کو واپس کر دیتے ہیں minus this implies that minus 2 into x x minus x small minus x minus 2 divided by x minus 2 plus y minus 1 اور minus log of یہاں پر یہ put کریں گے x minus 2 plus y minus 1 is equal to log of c 1 ٹھیک ہے تو simplify کر دو last میں ہم لکھنے کہ minus 2 یہ والا جو log ادھر جا کے plus ہو جائے گا اور اس کو ہم single log بنا دیں گے multiply کھ تو which is the required solution سلوشن